السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسا ہے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اب سکول سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں مارننگ من کے یہ ناشتہ جوکے اور ہسری طرف یہ دیکھا مانور جلدی سے تیار ہو جاؤ ان کو ایک طرف جلدی جلدی تیار کرو پہلا دن ہے عید کے بعد چھٹیاں چل رہی تھی عید کی دو آج فرز ڈے ہی ہے سمجھے پٹا فرناشتہ بنا جو ان کو تیار کر دیوں لنچ سوچ رہی ہوں کیا دوں انڈا پراتھا دے دو مانور انڈا پراتھا ہی دے دی 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 شازین جلدی نکلو چھوڑ دیئے انڈا بھی تھوڑا سو اور پراتھا بھی مانور جلدی سے موزے پہنو میں یہ لنچ رکھ دوں آپ دونوں کے اے پکڑ مانور اے بھئی آدھا دے بھائی جڈا پھر کپڑے بھائی جڈا لیکنی ہے تو بھائی جڈا اے بھئی آدھا بھائی جڈا اے بھائی جڈا ایم اکوڑے اوہ نو تھوڑی اوہ روٹی ہے نا اینڈا روٹی ہے جیب تے دی شازین موز جوتی پا فٹا فٹا بھو سدھارا کی لانچ بیگ چاو شازین باز پیٹ بھریج گے جوتے پہنو جلدی سے بیٹا شاہ باش شاندین آپ بھی جلدی سے جوتے پہنو شاہ باش بوٹر بوٹلز لے کے جانی ہے کھالو کھالو مانو ری بھائی کے بیگ کی سائیڈ پر رکھو میں نے اس کو کہا بھی ہے کہ پہلے بوٹل رکھو بیٹھ کے کیوں نہیں کھایا بیٹھ کے کیوں نہیں کھایا اس کے کام چیک کریں آجو پانی بھی پیلو مانو را جو میں آپ کی بھی بوٹل بھر دوں چلو یہ مانو ریے لو آپ کی پونی کی بوٹل بوٹل برش لے کے ہو میں آپ کی پونی بنو بیک سیدھا کرو مانو جلدی سے پاکٹ دو چلو برش دو پونی دو جلدی سے لے کے ہو شازین جا رہے ہو ادھر دیکھو شازین شازین دافس اچھے سے پڑھنا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہمی کی بات آجو پانو میں آپ کی بال بنو جلدی ہو فیس کارڈ اٹھا لو جلدی سے آپ فیس کارڈ اٹھا اپنا کولر بھی ٹھیک کرو مانو کولر ٹھیک کرو دو بٹل ٹھیک کرو فیس کارڈ اٹھا فیس دینی آج ہیلو میٹھو ہیلو میٹھو نہیں بائے میٹھو گھر کا دھیان رکھنا اس تری کر کے کپڑے ان کے آ رکھے جا رہا ہوں جا رہی ہوں سوری کھانا میں نے نا ان کا دسترخان لگائے کہ وہیں پہ نیچے رکھ دیا ہے اس کے باوجود بھی نا اور یہ دے کہ پورا گھر بالکل ساف ہے پر نا جب میں آتی ہوں نا جب میں آنے یہ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ کلین ہے مطلب کوئی بھی چیز نہیں پڑھی دی اور جو گدمچی بھی ہوگی وہ تو پھر مجھے پتا ہوتے اور جو میرا خون چلتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہوتے پر چھوٹے ہیں نا بچے تو کوئی نہیں بس اب نکلتی ہوں میں کام پہ اور بلوکو کنٹیلیو کرتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے بچوں کا عید کے باد پہلا دن تھا پتہ نہیں کیسی شکلیں بنا کے آتے ہیں میرا بیٹا کیا کر رہی ہو صفائی چلی سے لگا لو جھاڑو آج سکول میں کیا ہوا پتہ ہے آج رکشے والا نہیں آیا اور میرے بچے شام کو پانچ بجے تک یہ دونوں سکول میں بیٹھے رہے اور ہے نا صبح سات بجے کے گئے ہوئے اور نا کیا کہتے ہیں میں کام سے آئی نا جب اور جب میں نے دیکھا کہ بچے نہیں آئے میرا دماغ بلکل گھوم گیا الٹا ہو گیا یہ کیا سین ہوئے سارا دن یہ صبح سات بجے کے گئے ہوئے دونوں شام تک سکول میں بیٹھے رہے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کہا چلو ان کا تھوڑا سا موڈ بہتر کرتی ہو زین کو نہلانے کے لیے بھیجائے مان لونے کامی میں تھوڑے سے آپ کو کلیننگ کر دیتی کیونکہ مجھے تھا بخار وہاں سے آئی اور یہ بات سن کے مجھے بالکل تیز بخار ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے تو میں تھوڑی دیر لیٹی ہوئی تھی ابنا ابنا میں نے کہا چلو ان کو آلو کے پراتے بنا دو خوشی سے کھا لیتے ہیں شوق سے تو میں یہ کر رہی ہوں مہا نور میری ہیلپ کر یہ کلیننگ کر رہی ہے شازین کو نہ میں نے نہانے کے لیے گزائے میں اس کو دیکھوں نہانے گیا بھی ہے یا نہیں میں نے سینکی گھیل میں نے سینکی گھیل میں نے سینک پورا وان ننگا پنگا گھوم رہا تھا گئے ہو یا نہیں جاؤ میں بتا رہی ہوں میں بولوں گی میں بولوں گی یہ ننگا بچہ کس کا ہے میں بتا رہی ہوں میں یہ کام کرلوں جب تک پٹا فٹ آٹا بھی گوننے پھر لائٹ چلی جائے گی جب سے آئے تھے لائٹ نہیں تھی پانچ بجے سے ابھی لائٹ آئی ہے شام رات کو آٹ بجے اور ابھی پھر جائے گی مہنور ساڑھے نو بجے تیار رو اس لئے ہمیں کام ختم کرنا ہے پہلے یہ دیکھیں میں نے آلو کا مسالہ ان کے بنا لیا آلو کا نہیں سوئی آلو کے پراتھوں کے لئے مسالہ بنا لیا زین نے نہا لیا مہنور نہ آنے جاؤ اس کو نہلاتی ہوں جب تک وہ نہائے گی نا میں پراتھے تب تک تیار کری لوں گی مجھے پتا ہے میں نے دوا بھی رکھ دیا اب ان کے لئے پراتھے بنا دیا فٹا فٹ یہ جس صبح میں نے ان کے لئے رائٹہ بنایا تھا نا یہ ویسے کا ویسے رکھا ہوا تھا کیونکہ میرے بچے تو سارا دن تھے سکول میں بھوکے خیر اللہ کا شکر ہے کہ مہنور کے پاس میں نے پیسے رکھے گئے تھے پرس میں تو اس کے پاس پڑے گئے تھے پیسے الحمدللہ تو انہوں نے چیز ہی کھائی خیر پھر کھانا تو نہیں کھایا لنچ میں بھی میں نے شکر ہے کہ صبح انڈا پراتھائی ریا تھا لیکن پھر شام کے پانچ بجے تک وہاں آتے سن کے نا مجھے بس اتنا بخار ہوا نا میں نے دوائی کھائی اور پھر کھڑی ہوئی اور اب ان کے لئے حالو کے پراتھے بنا رہی ہوں زین نے نہا لیا ہے مہنور نہا رہی ہے یونیفرم بھگو کے آ رہی ہوں ابھی ابھی ہاتھ بوش کر رہی تو اب پراتھے بناتی ہوں فٹا فٹو مہنور زین یہ لو یہ دیکھو اے کیا ہو سے آجا نیچے ہی تو کوئی سردی نہیں اتنی فل گرمیاں آگئی ہیں اتنی گرمیاں نیند نہیں آتی ابھی نہایی ہے تھنڈے پانی سے ڈرامے کیسے کر رہی ہے سردی کے کھالو جلدی سے سباز کھول ہے نا سو جاؤ کھا کے کھٹا فٹ مہنور بیٹھ جو بٹا سیدھی بیٹھو بسم اللہ وآلہ برکت اللہ میں دوسرا پراتھا بنا لوں ایسا نہ ہو پتا چلے گیا ایسی چلا جائے مہنور پراتھا لے جو دوسرا گرم ہے بلکل بہت زیادہ رام سے رام سے کھاؤ زین فرنچ پرائز اتنے اداست ہیں یہ سکول میں بیٹھے ہوئے تھے رو رہے تھے جب میں واپس گھر گئی تھی تو میں انہی کو باہر لے آئی شاہ زین کے کپڑے دینے تھے درزی کو شادی تھے وہ دیئے مہنور کے چپل لیے مہنور دکھاؤ اب تھوڑے سے خوش ہیں الحمدلیلہ رو رہے تھے پورا دن سکول میں بیٹھے ہوئے تھے شام تک آج بیٹا نکالنے کا نہیں بھولا گھر جائے کے دکھاؤ دے رہا اب ان کے لئے چپس لے رہی ہوں اس کے کپڑے بھی دے دیئے مہنور کے کپڑے بھی سٹیچنگ کے لئے دے دیئے ہیں شادی کے شاہ زین کے بھی دے دیئے ہیں شاہ زین کے چپل نہیں لیے پر کپڑے درزی کو دے دیئے ہیں اور اب زین اپنے چپس لے رہا ہے اور ہم گھر جا رہے ہیں بس کام چیک کرو باسر جلدی شاہ زین ہیلو شاہ جلدی آرام سے سے کھڑے میں گھر ہی نہیں جا رہا آرام سے سے کھڑے میں 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 آج کا دن میں سے کافی طف تھا جب میں آئی تو بچے نہیں آئے تھے اسکول سے میں بہت زیادہ پریشان ہوئی میں نے کہا یہ کیا سین ہوا ہے مطلب بچے کیوں نہیں آئے ابھی تک میں نے ان کو صبح چھوڑا سکول سات بجے اور جن سے رکشے والے سے بات کی ہوئی تھی وہ گہ نہیں اتنی گہر ذمہنداری اور اتنی لاپروای اللہ جی مجھے تو بخار ہو گیا جب میں آئی اور میں نے دیکھا کہ شام ہو چکی ہے اثر سے بھی اوپر اٹھا مغرب کے قریب ٹائم ہے اور بچے میرے گھر پہ نہیں آئے پھر خیر جب میں گلی میں تھی تو مجھے میرے بھانجنے کہا کہ بچے نہیں آئے خلا پر میں جب میں گیٹ پہ پہنچینا تو شازین رو رہا تھا گیٹ پہ بیٹھ کے اور کہنے لگا امی آپ ہمیں لینے کیوں نہیں آئیں اور ہم صبح سے وہاں بیٹھے گئے پھر ہمیں میڈم نے بہت کال کی آپ کو لیکن پھر نام اچھا کال سنونے کی مجھے فون کا پتہ ہی نہیں چلا یہ دیکھیں ایک بھی فون کا پتہ نہیں چلا کیونکہ نا میرا فون سائلنٹ ہے اور جب میں فری کام میں ہوتی ہوں پھر میں نہیں اب اٹھاتی نا فون کوشش کرتی ہوں کام ختم ہو جائے اس کے بعد دیکھتی ہوں تو خیر ایسا ہونا ہوگا پھر ان کو میڈم نے چھڑوا دیا تھا بچوں کو جب میں گھر ہوئی نہ انٹر تو زین دروازے پہ ہی تھا پھر رو رہا تھا کافی تو میں نے کہا چلو ان کو باہر لے جاؤں کچھ کھلا دوں ایسی دماغ ان کا خراب ہے پھر شاہ زین کے کپڑے بھی دینے تھے شادی آ رہی آگے تو اس کے کپڑے درزی کو دیا مہنور کے میں نے مہنور کے کپڑے میں نے درزی کو دیئے سٹچنگ کے لئے کیونکہ ریڈی میٹ کپڑے مجھے نہیں سمجھ آ رہے اور بہت زیادہ مہنگے ہیں بہت زیادہ ان کی قیمت نہ بہت ہی کچھ زیادہ ہے لیکن نہ اور وہ بہت مزے کے بھی نہیں ہوتے مطلب مجھے نہیں اچھے لگ رہے تو اس لئے اب مہنور کے بھی میں نے دیئے ہیں سلائی کے لئے اب دیکھیں سلکے کیسے آتے ہیں تو بچ پھر میں ان کو لے گئی جوز وغیرہ پلایا پھلایا 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 اب تھوڑی دل میں نے کہا ٹوشن چلے جائیں تھوڑا سا کام جو خود ہی کام میں نے کہا جانا ہے انہ نے کہا جانا ہے تو پھر میں نے ان کو وہاں بھیج دیا جب ولوگ کا ان کر دو ولوگ کافی لمبا پڑ گیا میرا تو خیر کوئی نہیں اسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں جینا اسی کا نام ہے تو میں نے ان کو کہا اپنی چھوٹی چیزوں سے بیٹا پریشان نہیں ہوتے نہیں ہوتے سمجھایا میں نے تو آپ بھی دعا کریں جو بہتر ہو میرے لئے وہ ہی ہو آمین بڑا کچھ سوچا ہوئے آگے زندگی میں آپ دیکھیں شیئر کروں کہ آپ لوگوں سے انشاءاللہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ یہ تھا پورا دن ہمارا جو بہت ہی ہیٹرک تھا بہت ہی مشکل تھا میرے بچوں کے لئے تو اب کوشش کروں گی اب آئندہ کبھی بھی ایسا نہ ہو اور اس ولوگ کو میں یہ ہی آئند کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی جائے میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ اگلے برابنا تب تک کہ میں خدا حافظ